کلام اللہ کے ذکیرہ رکھنے کے باوجود رسولِ قیم شاہ صلی اللہ کی حضائیات کو ذکیرہ رکھنے کے باوجود آج مسلمان آبا اور اجزاد کے بنائے ہوئے سور تریخون کے اندر ملو گئے ہمارے باپ زیادہ کے یہ رسم تلیہ آئے ہی ہم بھی یہ کام کریں گے ہمارے خاندان نے اسلام صلی اللہ آرہا کہ ہم بھی یہ کام کریں گے کتنے ہی مسلمان جو آج بھی سفر کے سیرہ دن کو منغوب سمجھے ہیں اور جسے سیرہ میں ہی کہتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ رسولِ قیم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر بیمار رنے کتنے ہیں داری رکھنے والے اور کتنے ہیں نماز پڑھنے والے اور کتنے ہیں زکاة دینے والے جو سفر کے آخری چارچمے کو آخری چارچمہ بناتے ہیں اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہیں ماں کو لے کر جاتے ہیں دہنے کو لے کر جاتے ہیں اور ہریالی کھنلاتے ہیں کہ تاہوچہ ہمارے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتین پیدا ہوئے اور آپ یتین دنیا سے فرضہ فرما گئے لیکن امت کو یتین رکھر آپ نہیں گئے امت کو ورزار بنا کر گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے پاس جس خون کے پاس قرآن جیسی دولت ہوا کبھی یتین نہیں ہو سکتا ہاں یتین وہ ہے جسے سلام پڑھنا نہیں آتا جسے سلام سمجھنا نہیں آتا جسے اسلام کے احطانہ اور سالمات کا امت نہیں ہے آج یتین وہ ہے کہ دنیا کے کھڑے ہو کر سوٹاپ کرنے والے قوم کی تو عزت کرے علماء کی عزت نہ کرے حفاظ کی عزت نہ کرے حولیاء کی عزت نہ کرے وہ یقین ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان پر دکھ کا احبار کرتے ہیں درد کا احبار کرتے ہیں کہ نے ایک تارے کو ہاتھ آ ریا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ موت مخدر ہیں شاہے ہاتھ کے ذریعے سے ہی دنیا میں دنیا کے انسان رخصت ہو جائے چاہے بی پی کے ذریعے سے رخصت ہو جائے چاہے آج ایڈن کے ذریعے سے رخصت ہو جائے چاہے کوسسوں کے رخصت ہو جائے خانون تو یہ ہے کہ دل تک اس کے مخدر میں لکھا ہوا ایک دانہ بھی رہے گا ملک الموت کی مجارنی کے اس کے روح کو قبض کر سکے کوئی اپس سوٹ نہیں ہارٹ سوٹنٹ ہو نہیں جس کی دل کی دھردن اچانت بند ہو جاتی ہے ہارٹ سوٹنٹ ہو رہا ہے جس پر جیل پر کفر کا پیز نبا ہوا ہے سلیمہ سمجھ میں آتا ہے دنیا کی چار سمجھ میں آتی ہے دنیا کی سیاست سمجھ میں آتی ہے دنیا کا دلت سمجھ میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو اکرام کی تعلیمات سمجھ میں نہیں آتی چندر کا اعلام ہوتا ہے اپسن کا اعلام ہوتا ہے جانے والا پہنچنے والا یہ سمجھتا ہے کہ سب سے تہلے بھائی پہنچ رہا ہوں لیکن دنیا کے معاملات میں جسے دوہ کبھ سمجھا تھا اس سے ہزار قسم کے لوگ تاجر واقعہ پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں یہ ہاتھ کا پیسن نہیں ہاتھ کا پیسن وہ ہے کہ جس کے دل پر نفاق کا پردہ کر چکا ہے جس کے دل پر قبر کا پردہ کر چکا ہے اور جسے اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی نبی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور چوہ یہ نہیں ہے دنیا کے اندر دینے کا کچھ تو وقیلہ چاہیے کچھ تو حسنہ چاہیے کچھ تو کرنایا چاہیے جسے نماز سے محبت نہ ہو جسے اللہ حکول کی باتیں سننے سے محبت نہ ہو جسے مرید کی سننے سے پھونایاں کچھ تو ہونا چاہیے جسے ایک آجی سگریٹ پینے کا آجی ہے کوئی چاہ پینے کا آجی ہے کوئی اغبار کرنے کا آجی ہے کوئی افتانہ بنے کا آجی ہے کوئی دوستے سمجھ کر گفت کرنے کچھ تو دنیا کا کارہ جا رہا ہے اس طرح سے دین کے کارلک سے آپ کا کارہ رہی آیا ہے سمجھ لے کر دو پہلدت تہم سی دین کی نظر سے آپ دین کے خدمت کرتے ہیں ازان سے محبت اخامت چونے سے محبت سخی اکیل میں رہنے سے محبت یا بیان کنے سے محبت جہوران کی تحسین کا کچھ تو ہونا چاہیے ورنہ جیتے 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 جاہا ہے جا جان مروبی مراکی ہے اور جان مروبی طرح برکر چلے جائے یہ دو جو جو جینے سے مر جانا بہتر ہے آپ کی کسی سے محبت ہے کیا نماز میں مزا آتا ہے آپ کو قرآن کریس کی تلالت میں مذہب ملتی ہے سکہ غیرات کرنے میں مزا آتا ہے دین کا کان کرنے میں مطبعتا ہے اگر نہیں آتا ہے تو آپ کی روحانیت بیمار ہو سکی ہے کیا انسر کا مرض لارے ہو چکا ہے ایس کا مرض لارے ہو چکا ہے ایس کے مریض پر اکران چوت نہیں جتنا یہ آپ سے اکران چوت ہے کہ آپ جیتے ہیں دنیا کے لیے جیتے ہیں دین سے کوئی مذبت نہیں ہے کچھ پہنیتا ہے یہ اپنے مزا آتا ہے یہ نہیں کہ سب کام کریں کوئی کام اپنی نبی کے اندر مجھے خبر کان جانے سے محبت ہے قرآن سننے سے محبت ہے نماز پڑھنے سے محبت ہے نماز پڑھنے والے کئی سے نماز پڑھا کرتے ہیں صرف مجھے اکران کے ہر مسجد سے اندر ایک درجن سے کم مسلیب ہو رہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں آر میں علی اعلان کہتا ہوں کہ کچھ نمازیوں نے نماز کو کاربار بنا لیا ہے ہج کو کاربار بنا لیا ہے داری کو کاربار بنا لیا ہے اس نماز کی آر میں لوگوں کو لوٹتے ہیں وہ ڈاکویں لوٹے رہے ہیں داری کے آر میں لوگوں کو کہتا ہے کہ داری والا جزنے سے جھوٹے ہی کہتا اور جھوڑے بول کر رسیاں لوٹتے ہیں جو رب کی نماز پڑھتا ہے حضرت عمد الفتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تدویر سہریمہ چھوٹ گئی نماز نہیں پڑھتی یہ نماز جو نماز نہیں پڑھتے جنمہ جنمہ پڑھتے ہیں ان کی بات پڑھو ہم ان کی بات ہی کہہ رہے جو نماز پڑھتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ حفظ میں دو مرتبہ خجر پڑھوں سے بہت مشکل گھر کے اندر بیتار رہے کینے میں کوئی اچھا پروگرام نہیں دینی تطاہ رہی ہے یہ رب کی نماز نہیں یہ من کی نماز ہے اللہ آئیتی نماز کو تو بول نہیں کرتے جن چاہے نہ چاہے اللہ کے حضور سے اندر آ جائے من چاہے نہ چاہے اللہ کے در سے یہ خدا کے حضور آ جائے کیا سارے بار ہوگی آپ ایسے ہی کرتے ہیں آپ کا دکان ہے آپ پیٹری میں جاتے ہیں تو جل چاہا تو کھولا ایک دن بن کیا اور جس دن جو گھنگلوں بن کا بھی اعلان کیا تو چار ساتھ بن کریں گے ایک ساتھ کھلا رہے گے کہ چارنے کا بیوپاں یہاں سے ہو جائے ایسا ہوتا ہے کب دکان کے تعلق سے پیٹری میں جانے کے تعلق سے ایسا ہوتا ہے گھر کی تعمیر کے تعلق سے ایسا ہوتا ہے کہ من نے آیا تو تعمیر کیا من نے آیا تو چھوڑ دیا تو کیا نماز اتنی لاغائی سہے گئی کہ من نے آیا تو بڑے اور من نے آیا تو چھوڑے گا لے ہمارے ذہن میں ساری حاضر ہیں کہ قوم جتنی نمازیں عبا کرتا ہے اور جتنے گھروں کے اندر سویا کرتا ہے اپنے میں کم عاطبہ کر لیں اپنے آپ کو اللہ کے دربانے پیز کرنا ہے اللہ کے یہ جو نماز پڑھتا ہے اس کی حالتی ہے کہ عمر بن قبطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز چھوڑی نہیں نماز پڑھا نہیں گئی صرف تقریر تحریمہ چھوڑ گئی پجر کی نماز کے بعد غیر گئے اپنے مقام پر افسر سبے کے لیے رو رہے ہیں آن سے آنکھیں بہا رہے ہیں اس کے بعد کہا اے نفس تیری غنائی میں آج میری پجر کی تقریر تحریمہ چھوڑ گئی ہے اب کجھے میں اتضا دیتا ہوں تو اسنا سے ان کے باغوں میں جو سب سے اقیمتی باغ تھا دو رات جرہم بھی تھی اقیمت کی اللہ کے راستے میں خیرات کر گیا یہ باغ تجھے پسندیدہ کھانا سنوی اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں تاکہ تجھے تقریر ہو جائے نماز پڑھنے والے ایسی نماز پڑھا کرتے ہیں یہ نہیں کہ زور کو آئے تو اثر کو چھوڑ دیا اثر کو آئے تو مغرب کو چھوڑ دیا وارم نے دو خطہ در کی نماز پڑھ لیے وارم نے چارہ خط جو ہے مغرب کی نماز پڑھ لیے مسجد میں کوئی بھاڑوں کا کام تھا وہاں آگئے کوئی تعمیر کا کام نہیں اللہ کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے در مر کر پڑھی جاتی ہے اسے توفان کی پرواہ نہیں ہوتی اسے ہاترناس راستے کی پرواہ نہیں ہوتی وہ آ جاتا ہے دہر سور ذرا کی بھڑی بھڑی دیکھو سونجی ست بھڑی سے اندر سکڑ لی میں کہتا ہوں کہ بھڑی کے موسم میں اپنے کاروبار نہیں چلاتے ہو بھڑی کے موسم میں کھانا نہیں کھاتے ہو بھڑی کے موسم میں چائے نہیں پیتے ہو برسات کے موسم کے اندر کاروبار زندگی کا آگے نہیں سب چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن فرح آ رہا ہے تو نماز کے اندر پر کام آیا ہے پرانے شریف کی فیلاؤس کے اندر پر آ رہا ہے اب میں بتلا ہو یہ کاری تو وہ ہے جو مسلسل پجر کی نماز نہیں کرتا یہ کاری اپنی اپنی من کی نماز ہے یہ ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہے تو یہ آدمی میں وہ ایسا کو پسندید آنے کرتا وہ چاہ نمازیں پڑے گا ایسا کو چھوڑے ڈالے گا تو یہ دھر کے اندر مسلسلہ ایسا کا نماز پر آ رہا ہے نبی تعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرمایا کہ میرا جیئے چاہتا ہے کہ ایک مکام کے اندر ایسے مکام کے اندر نقلیہ اکھتہ کرو کہ جس کے اندر مسئل کو چھوڑ کر گھر میں سنہا مجھ لوگ نماز پڑ رہے ہیں اور ان لوگوں کو آگ رہا ڈانو تاکہ یہ لوگ زل کر مر جائے مسجد بنائی رہی کس کے لیے یہ سوٹینا پن جتینا پن جیوانا پن یہ صرف نماز کے تعلق سے ہے یہ مسجد کے تعلق سے ہے یہ من کی نماز پڑنے والوں کی تیدا کیا تا ہے آج یہی تو بات ہے کہ حیر و برطاق نہیں ہے نہ سکتوں کے دور دورہ ہیں بیماریوں کا دور دورہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ سفر کے تیرہ بھی منہوس ہے اور جو گھر سکونا ہوتا ہے وہ منہوس ہے تیرہ کا عدد منہوس ہے سین کا عدد منہوس ہے لڑکی کا قولہ ہونا نغسنہ ہی کوئی چیز دمانے میں نغسنہ نہیں ہے اللہ زمین کے خالق ہیں اللہ عامان کے خالق ہیں اللہ رمضان کے بنانے والے ہیں اللہ محرم کے بنانے والے ہیں اللہ خبر کے بنانے والے ہیں کوئی نحنے میں نغسنہ نہیں ہے کسی دن میں نغسنہ نہیں ہے کیتے ہیں کہ منگل کا دن بڑا منہوس نہیں ہے چار سنوے کے دن جو ہے صلاح کام کرنا چاہیے صلاح کام نہیں کرنا چاہیے کوئی عمل میں کسی جن میں کوئی نحوصت نہیں ہے کوئی ذکر کے اندر کوئی نحوصت نہیں ہے کہتے ہیں کہ سفر کے تیرہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے ہیں چنانچہ یہ تیرہ بھی منحوص ہے یہ کس نے کہا آپ کو کہ بیماری نحوصت پر آتی ہے مسلمان کی شان بڑی عجیب شان ہے حدیث میں کرنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جو بھلائی پہنچتی ہے کوئی خیر کا معاملہ پہنچتا ہے اللہ اگر شکر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور جب اسے کوئی مطیبت پہنچی ہے اور سفر کرتا ہے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں معنی یہ تیرہ ہے مطیبت کے اندر بھی مطیبت کی خیمت ہے اور نعمت کے اندر بھی مطیبت کی خیمت ہے بیماری نحوصت کی وجہ سے نہیں آیا کرتی ایک عام مسلمان کو بیماری جب نحوصت سے نہیں آگی تو جناب نحی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو آپ چونکہ نہیں دیتے ہیں کیلئے منحوصت اور چونکہ نہیں آگے آپ کہ نحوصت کی وجہ سے تیرہ دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے ہیں حضرت عمد شاید ربی اللہ تعالیٰ نہ ایک صحابیہ نے انہیں سخت بقا رکھا سنٹریچر بڑا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایانت کے لئے تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا عمد شاہر حال ہے کہ حضرت عمد شاید ربی اللہ تعالیٰ نہ نے عرض کیا بقار بہت طب رہا ہوا ہے بہت طبیح ہے لابارت اللہ سیہا یہ بقار عیتہ ہے جس کے انہیں اللہ برکت نہ دے یعنی گالی دے گی بقار ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمائے آئے مستائد بقار کو گالی نہ دو اس وجہ سے کہ جس مسلمان کو بقار آتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ عیتے ہی بھڑا دیتے ہیں جیسے اس پڑھر کے موسم کے انہیں حقے برا کرتے ہیں اور دلائے کے اندر قرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مسلمان کو بقار آتا ہے تو جس طریقے سے زم آلود روحہ بھٹی میں جا کر اُس کا زم خطر ہو جاتا ہے اسی طریقے سے مسلمان گناہوں کے ساتھ ہو کر بقار سے نکلا کرتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بلی عزید شام تھی ہر وہ آمن کہ جس میں طرح کی ممید کی کرم تھی اور جس میں جنت کی دو منطوط ہو رہی تھی اور جس میں جنت کا نظارہ نے در آ رہا تھا اُسے وہ قبول کرنے کے لئے تیار تھے رسول اللہ علیہ وسلم نے جب بخار کے تعلق سے دیوازوں سے دیان کیا کہ اس کے اندر یہ مقام ہے یہ مرکبہ ہے غالباً حضرت عبوبر بیساری رضی اللہ تعالیٰ ہے اور اُسے ساتھ ایک اور سہاری ہیں اُنہوں نے اللہ کے درمار میں دعا کی اے اللہ ہمیں ساری جن نجی ایسی بخار دے کہ جس کی وجہ سے ہم جہاد میں جانے سے زمار ہو سکے بخار میں بھی تو تنبرے چلیں اتنی زیادہ بخار آ جائے کہ ہم نبی کریم سات اللہ کے سنتوں پر عمل نہ کر سکے جہاد میں نہ جا سکے دین کا کام نہ کر سکے ایسی بخار نہ آئے اور اتنی تھنڈک نہیں نہ ہو کہ بخار کو ہم خالی رہے ساری زندگی بخار رہے اور بخار کے وجہ سے ہمارے گناہ بات رہے ہیں اور ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں تو رضاعت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کے جسم کو گرم محسوس کرتے اور یوں محسوس کرتے کہ ان کے جوہے کم درجے کا بخار ہے تو یہ بیماری جو آیا کرتی ہے لحوست کی وجہ سے ہمیں آئی ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے اصل ہوتایا ہے کہ جنرت کے علی ایک بندے کا ایک بخار لکھے ہوئے رہتے ہیں کہ اسے ساتھمی منزل میں جانا ہے اسے ساتھمی منزل میں جانا ہے اسے دوسری منزل کے اندر جانا ہے تو چنانچہ جب اس کا عمل اس لائق نہیں رہتا کہ ساتھمی منزل میں پہنچ سکے یا تیزمی منزل میں پہنچ سکے تو اسے کچھ مسائف دے دیتے ہیں کچھ دیمائیاں دے دیتے ہیں ان دیمائیوں کی وجہ سے کچھ مسائف کی وجہ سے اس کے گناہ سمد ہو جاتے ہیں اور اس کے درجہ پہنچے پہنچے تغییر میں مکا ہوا وہ مرتبہ جو جنت کی منزل ہوتی ہے کچھ منزل تکی بندہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے اب دنیا کے مسائف پہ اس سے وہ درجہ نہیں ملتا تو قبر کے اندر بھی جوہے تکلیق دی جاتی ہے قبر کی تکلیق سے بھی وہ درجہ نہیں مل رہا ہے محشر کے اندر تکلیق دی جاتی ہے تو جس سے جتنے زیادہ گناہ ہوتے ہیں اس کے تکلیق جوہے آگے بلتے جاتی ہے جس کے گناہ کم ہوتے ہیں اور عمل زیادہ ہوتے ہیں دنیا میں کوری سی مسئیبت آتی ہے اور وہ مرتبہ وہ مقام جو جنت کے اندر لکھا ہوتا ہے اسے وہ مقام دی جاتا ہے اور وہ مرتبہ اسے دل جاتا ہے بہر حاضر آجی میں قریفہ یہ بات ثابت ہے کہ مسلمان جو بیماری آتی ہے وہ بیماری نہو تک کی وجہ سے نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے بیماری حدیث ناتا ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب راستے کے اندر چلتا ہے اور راستے میں کانٹا اس کے بہر میں چک جاتا ہے اور وہ امان اللہ کرتا ہے تو سمجھے اسے ایک ستھے کا سیاہ ملتا ہے یہ گناہ اس کا معاف ہوتا ہے ایک کانٹا بھی مومن کو چک جائے متنوان کو چک جائے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے تو پھر آپ کئی سے کہتے ہیں کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بیمار تھے اور بیمار رہنے کی وجہ سے یہ جو ہے تیرہ دن منظورت ہیں جنہیں تیرہ دنی کہا جاتا ہے انہیں شادی نہیں کرنی چاہیے انہیں گھر نہیں بدلنا چاہیے مومن زمانے سے نہیں درتا زمانہ مومن کے درتا ہے جس کا ایمان کمدور ہوتا ہے وہ سفر سے ہی درتا ہے وہ محرم سے ہی درتا ہے وہ اکول مکام سے ہی درتا ہے وہ منگل سے ہی درتا ہے وہ شیطان سے ہی درتا ہے ایمان والا اللہ کی ذات کے علاوہ دلیہ میں کسی سے نہیں درتا ہو اللہ ہی درتا ہے وہ اللہ ہی کو سفر سمجھتا ہے جس سے ایمان کی کمدوری ہے کہ یہ سفر کے مہمے سے جلتا ہے کہ اس میں کوئی بڑا سوال نہیں کرنی چاہیے تاروخی اعتبار سے یہ بات توقیصت غلط ہے کہ ملی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی ایک تاریخ سے لے کر تیرا تاریخ تک بیمار رہے روایاتوں سے اعتبار تاریخ رہی ہیں اس کا سب سب اعتبار یہ ہے کہ یہ لوگ آخری چانچمہ مناتے ہیں حاکر یہ ماں وینوں کو دے پردہ لے کر تاریخوں میں لے جاتے ہیں اور ان سے یہ پنسا جائے کہ آخری چانچمہ کیوں مناتے ہو تو جواب میں کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن شفاہیات ہوئے بیماری آپ کی بور ہوئی بیماری سے اطلاعہ ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہریانی سنننے کے لئے تشریف لے گئے یہ گھر کے مرد بورے بوریاں چاہ کرتے ہیں اور آج کے نوجوان جو دین سے واقع ہیں علماء کے بیانات سے دور رہتے ہیں یہ لوگ اس کے آسانی سے عمل کر لیتے ہیں یہاں حابدہ دور باقی ہے ایک تاریخ اور تیرا تاریخ تک کہتے ہیں کہ بیمار کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخری چانچمہ مناتے ہیں ظاہر کی بات ہے جو آخری چانچمہ آئے گا وہ ایک اور تیرا سے بلیان نہیں آئے گا وہ بہت آخر میں آئے گا جب آپ آخری چانچمہ کو شفاہ پائے تو تیرا دن تک بیمار نہیں رہے ہوں گے آخری چانچمہ تک بیمار رہے ہوں گے تاریخ کی تداؤں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بات بلکل غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری کی اقتداء کی وہ آخری چانچم میں سے ہی شروع ہوئی آج کتنے افسد کی بات ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اقتداء ہوئی اسی دن کو خشی کا دن مہاتے ہیں حیالی خندلتے ہیں اور لٹھائینا کھاتے ہیں اور کبھی اترتے ہیں یہ یعویوں کی پازش ہے یہ اسلام اور مسلمان بشمنوں کی شادش ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اقتداء ہوئی وہ دن مسلمان خشیہ ہوناتے ہیں دیتے ہیں رجب کی باریویس تاریخ کو اس کندوں کی رسل چلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس دن امام زعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے حالانہ کے بات یہ ہے کہ امام زعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ کے مہنے کے اندر قیدا ہوئے اور رجب کی باریویس تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقان ہوا یہ شیعہ کا خواہ جو مسلمانوں کے اور اسلام کا جسمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقان ہوا اُو جن اپنے دھروں کے اندر فاقیحہ دلا کر اور پوریاں کھا کر کنیوں کے لطن کر کے یہ پرشی منائے یہ سب جہود و رساہ کی سازیت ہے غیر مسلمان مسلموں کی سازیت ہے اسی طریقے سے آخر تعالیٰ وہ دن ہے کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض مبارک کی ابتدا ہوئی وہ دن آخر کی بیمارے پتل نہیں ہوئی وہ دن ابتدا ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بارہ علیہ و لبل کو ہوا اور کرنے کی بات یہ ہے کہ بیماری سے جن اپاہ ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تغییر میں جب تغییر ہوئی تو آپ نے سب سے سہلا عمل کا کیا کہ ہریالی کھنیل کے لیے گئے سکھلی کے لیے گئے سہر و کتری کے لیے گئے علماء نے کتابوں کے اندر تمام وضاحتوں کو لگ دیا ہے اور اس کے اندر احضاق کی تغییر ہوئے غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مرض کے اندر اشاہہ ہوا ہر اور پندرک کی ملی تو دو صحابیوں کو آجی راگو لے لیا اور ان کے مدھوں کے اندر ہاتھ دائی لیا اور ڈال کر سب سے تہلے جو کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر نماز کرانے کا کام کیا زیمانی کے اشاہتے پر زیمانی کی کمی پر سب سے لگے کہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت پرمائی ہے فکنک کے لیے نہیں گئے ہریالی کھنلے کے لیے نہیں گئے تو حضرات اگر آج یہ تک آخری ترسم کے اندر مصطلہ سے اس رواض کے اندر مصطلہ سے تو آج کے بعد شمور دیجئے اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اندرانی کو تکلیف ہوتی ہے کہ جس دن میری بیماری کی اقتضا ہوئی آخری چہارکنبہ سفر کا یہ انڈوں کے رسم ہیں انڈہ سفر کرتے ہیں لیکن یہ آخری چہارکنبہ کے موقع پر جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اقتضا ہوئی اور صلاح صلاح عمل کرنا سریعتِ متحراتِ اس کا کوئی طالب نہیں صدیق عبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل نہیں کیا عمر بن خطار رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل نہیں کیا اور سب سے جو براہ خلی ہم نے بنا لیا ہے کہ جنہوں میں نحسط ہوتی ہے محنوں میں نحسط ہوتی ہے تاریخوں میں نحسط ہوتی ہے اس عقیدے کو ذرن سے نکال لیے نحسط کئی سے پیدا ہیتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا لیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتا کروایا اشو مصول قلقی کہ بلے اطلاق جو ہوتے ہیں اس نے نحسط پیدا ہوا کرتی نحسط سفر کے نہنے میں نہیں ہے نحسط منگل کے دن میں نہیں ہے نحسط سیڑا تاریخ میں نہیں ہے نحسط اس بات چند رہے کہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود فجر کی نماز کو چھوڑ رہا ہے تو سارہ دن سے اپنے نحسط کے ساتھ گزر رہا ہے کوئی مسلمان صبح سویرے اٹھ کر جو نمازی کے چھوڑے کو دیکھ رہا ہے تو سارہ دن نحسط کے ساتھ گزر رہا ہے کوئی مسلمان صبح سویرے اٹھ کر داری سار کے ہوئے مسلمان کے چھوڑے کو دیکھ رہا ہے تو سارہ دن نحسط کے ساتھ گزر رہا ہے کوئی مسلمان صبح سویرے اٹھ کر سب سے تہلے تین کا اپسر دیکھ رہا ہے سارہ دن اسے حق میں منہوس ہے منہوس سفر کا مجمع نہیں منہوس پیرا پیزی نہیں منحوب سنا تارے پہ نہیں نموست اور برسط کی شاہی اللہ نے خوبی انسان کے حق میں دے بھی ہے اور ہاتھ میں دے بھی ہے کہ تم نیت عمل کرو اور برسط کا دروازہ کھول لو گناہ کا کام کرو اور نموست کے دروازے کھول لو نماز کو کھوڑنا سب سے بڑی نموست کا کام ہے قرآن کی تراغت نہ کرنا سب سے بڑی نموست کا کام ہے دھروں میں گانا بگانا سب سے بڑی نموست کا کام ہے عورتوں کو بے پردہ نکالنا سب سے بڑی نموست کا کام ہے تل بھر کا ایک آدمی کماتا تھا تیرہ تیرہ تودہ تودہ اپنا گھر کے سنوے والے کھایا کرتے تھے پیسہ بچت ہو جایا کرتا تھا جیس کے چلاک مساجد کو جیا کرتے تھے غریبوں کو کھانا چلایا کرتے تھے علاج کیا کرتے تھے گھر کے چار اپنا کما رہے ہیں اور بیان سے دون لے رکھا ہے اور سکیوں سے مارواریوں سے سوٹ کا قرض لے رکھا یہ ایک آدمی سیرہ آگیوں کو پانا کرتا تھا چار آدمی کما رہے ہیں ساتھ میں کو کھلاوے سے خافر ہیں لوڑ لے رکھا ہے مارواری سے سوٹ کا قرض لے رکھا ہے کہاں سے آئے گی برکت؟ نمازوں کو چھوڑ کر برکت آئے گی سنتوں کا ممازہ کرا کر برکت آئے گی قرآن کی چلاویت چھوڑ کر برکت آئے گی مقشدوں کو مائران کر کر برکت آئے گی جھوڑ کر برکت آئے گی جھوڑ بول کر برکت آئے گی حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقز و یلک و رشقہ کہ جھوٹ کی وجہ سے انسان کے روزی میں کھریا جاری ہے آج یہ سنگ بن چکا ہے ایک کلچرہ اور آج اور یہ تحذیب و تمجن بن چکا ہے جو جتنا زیادہ بھوٹا ہے مکار ہے وہ سکھ سے زیادہ حشار ہے زمانے کا لیکن حبیث کہتی ہے سکھ جھوٹ کی وجہ سے اس کی روزی کے اندر کمی آ جاتی ہے سجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے نومت الصبح ینکس و رشقہ کہ صبح کے وقت کا سونا نماز کو چھوڑ کر اشراف کو چھوڑ کر ذکر و تلاوت کو چھوڑ کر یہ روزی کو کم کر لیتا ہے یہ محوصت کو لے آتا ہے ایک دن نمازی سارے مہنے کو تباہ کرنے کے لئے ساتھی ہے یاد رکھو سارے خاندان کی نیابت وہ یہ کیلئے تاتھی ہے ایک دن نمازی اور جس گھر میں شاہر دن نمازی ہو بینی دن نمازی ہو ماداد دن نمازی ہو اولاد دن نمازی ہو اڑے فرد دن نمازی ہو کہاں جائے گی خیر و برکت جاؤ آمینوں کے پاس کہ آمین صاحب کسی نے ہم پر جانو کر دیا ہے کل تک دکان چلا کرتی تھی لیکن دکان کا بھنڈا ملڈا کر چکا ہے بابری مسئلت کے حادثیں کے بعد بیوپار بھنڈے پر چکے نہیں بیوپار میں برکت دینے والی بات اللہ کی ہے بیوپار میں نقا دینا اللہ کا کام ہے بیماری دینا اللہ کا کام ہے شفا دینا اللہ کا کام ہے اللہ کے ساتھ معاملہ ضرورت ہے اللہ تمہارے ساتھ معاملہ ضرورت رکھیں گے اللہ کے ساتھ اس کا پوڑ لوگے اللہ چپ سے چپی کے موقع بنا جانے گے کبھی ذاتوں کی غنامی کرتے پھرو گے امجشن دے گا پیس دکھائے گا اور پھر فیسن رسول سرے گا کبھی سوئی کی غنامی کرو گے کبھی عزالت کے سکر کھاٹو گے اللہ نے کہا وَذْكُرُونِ اَسْتُوْكُمْ وَذْكُرُونِ وَلَا تَقْرُونِ تم مجھے یاد کرو اچھے وقت میں برے وقت میں میں تم نے یاد کیا کرو گا یہ ایک دے نمازی کافی ہے اللہ اکرام نے عسابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کبھی سکر کے اندر تکریب دے جائے تھے رابطے کے اندر یہ گاؤں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی بہت زیادہ پیاسے ہو گئے تو سامیت لینے کے لیے گاؤں کی نجی کے اندر گئے اور سامیت جو کیا بڑا نیتھا تھا بڑا کھنڈا تھا خدا کی نعمت نے بہی عزیب نعمت ہے میسہ کانیلی اور کھنڈا کانیلی سرکہ بہی اللہ اکرام کی دولت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری سیرت کا مطالعہ کیجئے اور ساری زندگی کا مطالعہ کیجئے صدیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازوار و مطاہرات پر یہ فرمائش نہیں کی کہ آج دو پہر میں میرے لئے یہ کھانا پکانا گوش پکا دینا روٹی پکا دینا دریانی پکانا کشکا پکانا کبھی پر یاد نہیں کی ساری سیرت گلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی فرمائش نہیں کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تین چیزیں بڑی بہتین جزا پسندیلہ تھی ایک ہے اکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جا معطر رہا کرتے جس گلی کوچے سے گھزر جاتے چوہیز گنجے تک اتنے اندر جائے خجوہ جو خجوہ آیا کرتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی کو چھولے سے اُس مٹی جو ہے معطر ہو جاتے وہاں سے خجوہ مہتنے ہوتی یہاں تک آتا ہے ہوایتوں میں کہ اتنی زیادہ بھی پسندیدہ خجوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علام طوالعہ تعالیٰ نے آپ کے پسینہ مبارکہ میں بھی گلاب کی خجوہ رکھی حضرت مومانہ خاصی انساء نانسو رحمت اللہ علیہ جب بہت دیا کرتے تھے اور پہایا کرتے تھے بچوں کو تو اپنے شاہدوں کو تاخیر کی تھی کہ ہمیزہ وہ جو اسٹیج ہوتا ہے کتاب رکھنے کا اور جو تیول ہوتا ہے فرمایا کہ ایک گلاب کا پھول ضرور رکھ دیا کرو ایک جن ایک تارویین کو گلاب کا پھول نہیں ملا تو سنیلی کا پھول اور دوسرا کوئی پھول ناتر رکھ لیا تو مولانہ خاصی صاحب نانسو رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے فرمانہ علیہ بھائی ایک چاکم کام کر دیا تم نے تو کہا حضرت اس سے زیادہ خوشبو اس کے اندر ہے تو حضرت مولانہ خاصی صاحب نانسو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کھول کو جو پھسند کرتا ہوں خوشبو کی وجہ سے نہیں گلاب کو اس وجہ سے میں پھسند کرتا ہوں کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فسینے میں بھی گلاب کی خوشبو آپ کے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتی برامیت محبت ہے گلاب کا استعمال کیجئے خوشبو آیا کرتے گی تو اس حضرت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو اور دوسری چیز جو فرمایا آدمی کے عورت عورت کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی راستہ سلتے ہوئے کسی سے محبت کرنے لگے اور کسی کو لو لیٹر ڈالنے لگے عورت سے محبت کا اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جن نبی میں مسکرائے نہیں کبھی جو ایک خیج لاکر ہسے نہیں کریں آپ کے دنڈانے مبارک مجزید سے اندر نظر میں کیوں کی متفقر رہتے تھے امت کا وید تھا جنت کی طلب تھی جہنم کا خوف تھا یہ ساری فکریں آپ کو چھیں کبھی ساری زندگی نے کیتلا کر ہسا نہیں لیکن عزواج متحرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہو رہی تھا یہاں دینی کی حقوق کے بیان میں تاریخ امسیلام آ چکی ہیں کس طریقے پر ملیدہ لے کر حلوہ لے کر لڑائی کرتی ہیں دو عزواج متحرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعہ کو دیکھتے ہیں اور کس لئے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور لڑاتے ہیں آئیسہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا کہ دو چیزوں سے کھیلا جا سکتا ہے یہ ایک سواری کے ساتھ اور دوسرا عورت سے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزواج متحرات بڑے پسندیدہ تھے دنیا کی عورت بڑی پسندیدہ تھی اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر پسند فرمایا وہ نیتا اور چھنڈا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند دیدہ تھا کبھی مستران کے اندر آپ نے یہ تخابہ نہیں فرمایا کہ یہ خانہ رکھو اور یہ چاہے رکھو یہ دودھ رکھو لیکن پانی کا اعتمام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کواسہ جس کا نام تھا جیرِ غرف اس قلعے کے اندر اس زمانے میں پتہ نہیں آپ کیا حالت ہو اس زمانے کے اندر چھنڈا اور نیتھا پانی نکلا کرتا تھا تو جو سوران میں دو بھائی ملے تو اس پانی کو مناکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرواتے تھے بڑا پسندیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ مرزل رفاف نے آپ نے وسیعت کروائی کہ میرے انتخال کے بعد اس پانی سے میرے جسم کو حسل دیں اتنا پسندیتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھنڈا اور نیتھا پانی تو اسی وجہ سے حضرت مولانا انداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم حلق مولانا اشرف علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ ان کے مریب بھی ہوتے ہیں اور چاہر بھی ہوتے ہیں یہاں اشرف علیہ خود تھنڈا پانی کیا کرو اس وجہ سے کہ جب تھکان کے اندر اور جب گرنی کے موسم میں تھنڈا پانی کیا کرو گے تو جسم کی آنٹ آنٹ سے رد رد سے اللہ کا شکر نکلا کرے گا اللہ کی تاریخ نکلا کرے گی تو جنہاں کبھی آپ نے جیسی کیسے اعتقام نہیں فرمایا تھنڈا اور نیتھا پانی کا اعتقام فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رات چل رہی تھی کہ اس جو ندی تھی وہ ندی کا پانی دو خاصیت رکھتا تھا ایک تھنڈا تھا اور دوسرا مجھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پانی کیا اور آپ کے ہباروں نے پانی کیا دیکھا بڑا بہترین باؤں ہیں بڑا اندر باؤں ہیں یہاں بڑے بڑے باغات ہیں محلات ہیں بڑا جیتا جاستہ محلات ہیں سانی پہ آگے گر گئے اور جب سفر کئی مہنوں کے بعد پورا ہوا اور واپس جب آئے اور سوچا کہ چلو یہاں چل کر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ کرے آ کر دیکھتے ہیں تو ندی غائب دیکھتے ہیں جنگلات نہیں باغات نہیں محلات نہیں لوگوں کی آوابی نہیں کھندر اور بیمانہ بن چکا ہے اور صلاحی بردادی آگئی ہے یہ ایک آدمی بوڑا اس کے اندر پچا ہوا تھا اور اسے پوچھنے لگے سہسرت کبھی میں گاؤں کا پتا تو نہیں بھول گیا میں جس علاقے کے اندر اسی علاقے کے اندر آیا تھا یہاں سے میچا اور کھنڈا پانی بھی آتا کہیں گاؤں تو نہیں بھول گیا ہوں تو اس بڑے آدمی نے کہا نہیں نہیں آپ سبھی مقام پر آئے گئے ہیں غور کریں آج کی جمعہ اگر آپ کو حلال کرنا ہے اللہ رسول کا عوض ہے مرنے کے بعد قبرنے جانے کا در ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی چھنڈی کی لاج رکھنا ہے اس واقعے کو غور کریں بڑے آدمی نے صدرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اور وہ نمازی بھی غور کریں جو نمازوں میں دکیاں مار دیا کرتے ہیں رب کی نماز نہیں پرچے من کی نماز پڑا کرتے ہیں نماز کو چھوڑنے کا اور دے نمازی کا انظام کیا ہوا کرتا ہے بڑے آدمی نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ یہاں سے ایک خاصلہ جترا ان خاصلے والوں میں سارے کے سارے لوگ پہ حضرت گزار تھے سارے کے سارے لوگ پر اضغار تھے لیکن ایک آدمی دے نمازی تھا جیسے ہی وہ آدمی دے نمازی ہماری نہر کے اندر تانی کی لے کے لیے ہاتھ ڈالا اللہ تعالیٰ نے اس کی نحس سے تانی کو ختم کر لیے اور جب تانی ختم ہوا باغار ختم ہو گئے بے کلیان ختم ہو گئے اور دائے خندر کے اندر تکلیل ہو گیا حضرت ایک دے نمازی کی وجہ سے سارا جاؤں تلا ہو سکتا ہے ماد بے نمازی اولاد بے نمازی جیسے نمازی وہو بے نمازی تو اج بے نمازی گھر کے ماحول کے اندر برکت خدا کی کیسے آئے گی خدا کی رحمت کیسے آئے گی سرام میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ خریے والے ایمان میں آئیں اللہ سے درے تو ان پر زمین و آسمان کے خیر و برکت سے درمازے کھول ڈالیں یہ خیر و برکت سے درمازے آنے نہیں کھولے گا جادوگر نہیں کھولے گا ملنا کا پاویس پلیتا نہیں کھولے گا دم کا پانی نہیں کھولے گا تمہارے اس کے جو میں خیر و برکت کے فائسلے محسوس ہیں تمہارے ذکر و آسکار کے اندر تمہارے خیر و برکت کے فائسلے اللہ نے رکھے ہیں تمہاری کلاوت میں رکھے ہیں تمہارے عبادات کے اندر رکھے ہیں گھر کو مستق بناو خیتر نہ بناو گھر کے اندر ایک مہمان آتا ہے تو کیا ایسا نظام ہے آپ کے گھر کے اندر کہ نہیں مہمان چاہ آپ رکو دو ہی چلیٹ ہے ہم کھالیں گے اور کھانے کے بعد آپ کو دیں گے یا آپ کھالی گئے آپ کھانے کے لئے ہم کھائیں گے نہیں مہمانوں کے لئے پلیٹ کا انتظام ہوتا ہے شوکیس کے اندر علماری کے اندر برجنوں جو ہم کلیٹے رکھا ہوا رکھیں گے رہتی ہیں اس گھر میں کوئی موتا بھی ہو جائے تحلم بھی ہو جائے تو کلاکنی کا سامان نیمی کے ضرورت نہیں پڑتی اللہ کے فضل سے اتنے اتنے سامان علماری کے اندر خدا کرے رکھیں آپ کا چرلن چھلہ چھٹی خیت آکے اس کے گزر جائے لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے نماز کننا چاہتا ہے اور گھر کی اور کی نماز کوئی اکھر جاتی ہے تو ایک جانیمان سے دوسری جانیمان گھر کے اندر موجود نہیں رہتی چھٹی پھٹی ہوئی ساپ اوڑنی کو تو بٹھایا جاتا ہے شاو کو بٹھایا جاتا ہے مرد کے رومان کو بٹھایا جاتا ہے چاہ جانیمان ہمارے گھر کی زیمت نہیں ہے اور کئی کئی لوگ اپنے گھر میں چار چار بیت الخلا ملائے گے یہ مہمانوں کے لئے بیت الخلا ہے یہ بچوں کے لئے بیت الخلا ہے یہ جنٹ کے لئے یہ میڈیس کے لئے ارے دنیا کے ساغل کتے تو انہیں چار چار بیت الخلا بنا دیئے چاہ گھر کا تری خمار میں انسا بنایا ہے جب چار چار خدا کی عبادت کرنے کے لئے ہو مہمانوں کے نماز کرنے کے لئے ہو کوئی جناب سے بکھائیں چار نجمن سے ہمیں نماز سے بھوڑ کرو تو کنے سے آئے گی خیراہ برکاہ روشیہ خیصہ لاکھوں کمائے ہو فقیم کے فقی رہوگے خنگان کے خنگان رہوگے محتاج کے محتاج رہوگے جب تک خدا کے حضور سجدہ نہیں کروگے خدا کے حضور سجدہ کرو خیر و برکاہ کے فیس میں تمہارے حق نے کیے جائیں گے ملک کے فتح کریں کہ فیس میں تمہارے حق نے کیے جائیں گے خوشی کے فیس میں تمہارے حق نے کیے جائیں گے اور صلح میں انشاءاللہ بھی جمعہ قیام کی جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ بناہوں کی نحوصت احمان حفاظت فرمائے حامل